اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين ناظرین رد الہاد کے سلسلے میں ہماری گفتگو جاری و ساری ہے ایک موضوع آپ کے خدمت میں شروع کیا تھا پچھلی درست میں بھی اس کی طرف اشارہ ہوا کہ بعض اوقات یہ تعبیر استعمال کی جاتی ہے کہ آپ دین اور مذہب کی بات نہ کریں انسانیت کی بات کریں تو یہ انسانیت کو جو اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے گویا کہ اس تعبیر کے اندر بلکہ حقیقت ایسے ہی ہے کہ دین کو انسانیت کے مقابلے میں لائے گاتا ہے کہ یا دین ہے یا انسانیت تو ظاہری سے بات ہے جب تعبیر اس قسم کی یوز کرتے ہیں تو اسے یہ تاثر ملتا ہے کہ آپ دین اور مذہب کی بات نہ کریں آپ انسانیت کی بات کریں تو ارض کیا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دین اسلام انسانیت کے اندر جو یہ صفات بیان کرتے ہیں جو یہ اچھائیاں بیان کرتے ہیں اس کے نتائج جو بیان کرتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر تو بہت ساری جو یہ بیان کرتے ہیں اور ان سے بڑھ کے جو ہے قرآن نے ان اچھائیوں کو بیان کیا ہے ان پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے اور جو برائیاں ہیں کہ جو معاشرے میں فساد پھیلاتی ہیں معاشرے کے اندر ہر جو مرج پیدا کر دیتی ہیں ان سے جو ہے وہ روکا ہے ان سے منع کیا ہے نہیں کیا ہے پچھلے درس میں تفصیل سے اس کے اوپر گفتگو ہوئی ہے میں آج یہ چاہوں گا کہ یہ جو انسانیت کی جو تعبیر استعمال ہوئی ہے اس کے پیچھے یہ آپ کیوں کہلیں پورا ایک فلسفہ ہے یہ کہ معمولا ہمارے جوان اس سے غافل ہیں غفلت کا شکار ہیں ان کو نہیں معلوم کہ ان کو کس مطلب کی طرف اور کس راستے پر چلایا جا رہا ہے اس تعبیر کے ذریعے انسانیت اگر آپ دیکھیں تو اس کو اگر انگلیش میں دیکھتے ہیں تو اس کو ہمینزم کے ساتھ جو ہے وہ تعبیر کیا جاتا ہے ہمینزم جو ہے وہ ایک پورا آپ یوں کہہ لیں کہ فلسفہ ہے اس کے اپنے مبانی ہیں اس کے اپنے نتائج ہیں بہت ساری چیزیں ہیں کہ میرا بھی چونکہ موضوع یہ نہیں ہے اگر انسانیت اور ہمینزم کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کرنے لگوں تو بہت سارے لیکچرز چاہیے کہ تفصیل سے بیان کیا جائے کہ یہ ہمینزم جو ہے وہ کیسے وجود میں آئی اور پھر اس کے کون کون سے اہم ترین وہ مبانی اور ستون ہے جس کے اوپر یہ فکر کھڑی ہے اور اس فکر کا پھر نتیجہ معاشرے میں کیا نکلا ہے اور باقی افکار کے اوپر اس نے کیا تاثیر چھوڑی ہے اور باقی مقاطب فکر اور سکول آف تھارٹ نے اس فکر سے ہمینزم سے کس طرح استفادہ گیا ہے اس کے نقصانات اور فوائد کیا ہیں کہ پورا آپ یوں کہہ لیں ایک پروجیکٹ ہے علمی کہ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ بیان کرنے کی ضرورت ہے لیکن میں چونکہ ابھی اس تاثر کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ معمولا ہمارے جو دیندار طبقہ ہے جوان ہیں جو یونیورسٹیز کے اندر جاتے ہیں سوشل میڈیا کے ساتھ اٹیچ ہیں اور اس طرح کی بحثیں سنتے ہیں تو ان کے زبانوں پر بھی یہ تعبیر سننے کو ملی ہے کہ انسانیت کی بات کریں اب دین و مذہب کی بات نہ کریں یا میں مثلا دین و مذہب کی بات نہیں کر رہا میں انسانیت کی بات کر رہا ہوں تو اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے فقط میں ہیومنزم کی طرف جب اشارہ کر رہا ہوں اور تفصیل انشاءاللہ خدا سے دعا گو ہے کہ خدا توفیق دے ہمیں کہ اس سے بڑھ کے ہم اس مطلب کو اچھے طریقے سے بیان کر سکیں انشاءاللہ بیان ہوگا تو ہیومنزم جو ہے اس کا تاریخ جا بھی بیان کرنا کا مقصر نہیں ہے فقط یہ اشارہ کرنا ہے کہ اگر آپ سٹڈی کریں جا کر مثلا گوگل کے اندر سرچ کر کے دیکھ لیں جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس کو جا کر دیکھ لیں لیکچرز جو موجود ہیں ہیومنزم کے اوپر ان کو ذرا آپ سننا شروع کریں تو آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ ہیومنزم کے اندر انسان کو اصل قرار دیا گیا ہے اب یہ والا مطلب بھی بہت زیادہ دل کے قریب لگتا ہے درست ہے چونکہ ہم اس معاشرے میں زندگی گزارے ہیں اور انسانوں کا معاشرہ ہے تو انسان محور ہونا چاہیے ہر چیز کے اندر انسان کی آزادی انسان کے حقوق انسان کی زندگی انسان کی امنیت یہ ساری چیزیں انسان انسان محور جو ہے وہ بنا ہوا ہے تو اس انسان محوری کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک طرف سے اگر ہم دیکھیں تو اسلام بھی انسان محور ہی ہو کر چل رہا ہے چونکہ خداوند مطعال آیات کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے اس کائنات کو خلقی انسان کے لیے کیا ہے اور میں نے انسان کو خلیفت اللہ بنا کر بھیجا ہے تعبیر خلیفت اللہ کی جو ہے وہ آئی ہیں قرآن کے اندر تو اس پوری کائنات کو میں نے تسخیر کر دیا ہے انسان کے لیے اور انسان کی ہدایت کرنے کے لیے خدا مخاطب کرتا ہے انسان کو مختلف آیات کے اندر کہ سخر لکم ما فی الارض جمیعہ کہ زمین کے اندر جو کچھ ہے تمہارے لیے جہو تسخیر کر دیا گیا تو انسان محوری تو اسلام کے اندر بھی موجود ہے لیکن جو ہیومنزم کے اندر انسان محوری ہے وہ بلکل آپ یوں کہہ لیں کہ سو فیصد ایک دوسرے کے مدد مقابل میں ہیں یہ انسان محوری اور ہے یہ انسان محوری اور ہے ہیومنزم کے اندر جو انسان محوری بیان کی جاتی ہے کہ انسان محور اور مرکز ہے اس کے اندر اس کو اصالت حاصل ہے اور اسی کو مد نظر رکھ کر پھر باقی ساری چیزوں کی بحث کرنی ہے یہاں پر جو انسان مد نظر ہے وہ انسان مادی انسان ہے یعنی جو خلاصہ ہو جاتا ہے اسی بدن کے اندر اسی مغز کے اندر کہ جو اس وقت اس کو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ باڈی یہ مائنڈ یہ برین جو ہے یہ ساری چیزیں مل کر کہا یہ انسان کی حقیقت ہیں اس مادی حقیقت کو انسان کہتے ہیں لیکن جب آپ اسلام کے اندر آتے ہیں تو یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ نہ انسان کی حقیقت کے دو پہلو ہیں ایک مادی پہلو ہے اور ایک روحانی پہلو ہے ایک کو ہم بدن کہتے ہیں ایک کو ہم روح کہتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی تفصیل سے گفتگو نہیں کرنی میں فقط دو مختلف افکار کا جائزہ لے رہا ہوں اور یہ تاثر دینا ہے کہ ہمینزم اور انسانیت جو معاشرے کے اندر رائج کی جا رہی ہے وہ وہ نہیں ہے جو دین اسلام جس کے بارے میں دعوت دے رہا ہے اور اس کا نقصان جو ہے وہ کیا ہے ہمارے جوان غفلت کے اندر اس کی طرف جا رہا ہے ہمینزم کے اندر پس ایک نقطہ یہ ہے کہ یہاں پر مادی انسان میں دینے زیادہ دوسرا یہاں پر انسان کو خدا کی جگہ رکھا گیا ہے یعنی آپ اگر اسلام کے اندر آ کر انسان کو دیکھیں گے تو یہاں پر انسان مہور ہے جیسے میں نے بیان کیا لیکن یہ انسان جو ہے مخلوق خدا کے عنوان سے ہے نہ کہ خود سب کچھ ہے اور اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے سب کچھ انسانی ہیں اور ہم نے ہر چیز کا تعایم جو ہے وہ انسانی کو مدنظر رکھ کر کرنا ہے چاہے اس سے دین کی مخالفت لازم کیوں نہ آئے چاہے اس سے خدا کا انکار کیوں نہ لازم آئے چاہے اس سے عقل کا انکار کیوں نہ لازم آئے اس حالت میں نہیں ہے بلکہ اسلام کے اندر انسان مہوری ہے لیکن مخلوق خدا کے عنوان سے لیکن ہیومنزم کے اندر جو ویسٹرن فلوسفی کے اندر بیان کی جاتی ہے انسان مہوری کو انسان کو مہور بنایا جاتا ہے اس کو تقریباً خدا کی جگہ قرار دے دیا گیا ہے یعنی اسلام میں جو ہے وہ خدا محور ہے چونکہ خدا کے احکامات کے خلاف ورزی نہیں کرنی ہے خدا کے احکامات کو ماننا ہے جن سے روکا ہے اس سے رکنا ہے لیکن یہاں پر یہ ہے کہ انسان کی آزادی دیکھنی ہے انسان کی آزادی اس کی لذتوں کو دیکھنا ہے اس کی محدودیتوں کو ختم کرنا ہے چاہے اس محدودیت کو ختم کرنے میں جو بھی دین کے احکامیں وہ پامال ہی کیوں نہ ہوتے رہیں تو یہاں پر یہ چیز ہے تو گویا انسان یہاں پر خدا کی جگہ جو ہے وہ بیٹھا ہے ہیمنیزم کے اندر جو ہے یہاں پر انسان کے اختیار اور آزادی کے اوپر زیادہ توجہ دی جاتی ہے بلکہ یہی کہا جاتا ہے کہ جہاں پر بھی جو بھی قانون انسان کی آزادی اور اس کے اختیار کے دائرے کو تن کر دے وہ قانون غلط ہے اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ بہت سارے جوان کے جو مغرب زدہ ہو چکے ہیں یا مثلا مغرب فلوسفی جو انہوں نے پڑھی ہے اور پھر اسلام کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھا وہ بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں بعض احکام کو متنظر رکھ کر کہتے ہیں یہ تو محدودیت ہے غلط ہوئے محدودیت نہیں ہونی چاہیے انسان آزاد ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو جملہ ادا کر رہے ہیں یہ ہیمنیزم کے اس فلسفے کے مطابق یہ بات کر رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ مخلوق خدا کے عنوان سے نہیں دیکھا جا رہا انسان کو فقط مادی ہونے کے اعتبار سے دیکھا جا رہا ہے انسان کو خدا کی جگہ بٹھا کر جو ہے یہ جملہ جو ہے وہ ادا کیا جاتا ہے کہ انسان آزاد ہے اور اس کی آزادی میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں آنی چاہیے چاہے وہ مذہب ہوئی دین کسی بھی طریقے سے اسی وجہ سے احکامات کا انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کبھی ہجاب کے اوپر اعتراض ہو رہا ہوتا ہے کبھی جو ہے وہ دوسرے احکامات کے اوپر جو ہے وہ اعتراض محرم اور نامحرم کے درمیان اگر فرق کرنے کی کوشش کی جائے تو اس کے اوپر اعتراض اٹھتا ہے ہمارے ڈراموں کے اندر ہمارے ٹائلوگز کے اندر ہماری گفتگو کے اندر یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ یہ کیا ہے آپس میں قزن جو ہیں وہ قریب قریبی تو ہیں ان کا آپس میں ملنے سے کیا مشکل ہے ان کے اندر اگر وہ مسافہ کر لیتے ہیں ہاتھ سے آدمی لالیتے ہیں گلے لگ جاتے ہیں تو کیا مشکل ہے ان کے اندر آگے تو یہ چیزیں کیوں نظر آ رہی ہیں ان کے کیونکہ ان کے ذہنیت کے اوپر جو سوار کر دیا گیا ہے وہ ہیمنیزم وہ ہیمنیزم ہے جو ویسٹرن فیلوسفی کے اندر ہے جس کے اندر آزادی مطلق چاہیے ہے اس لیبرلیزم جس طریقے سے اسی سے ہیمنیزم سے ہی لیبرلیزم جو ہے پھر وجود میں آتی ہے کہ وہ اس کے نتائج ہیں بعد میں اس کے اوپر بات ہوگی تو پس جو ہیمنیزم بیان کی جاتی ہے ویسٹرن فیلوسفی کے اندر وہاں پر آزادی جو ہے وہ اہمیت رکھتی ہے تاقید ہے اس کے اوپر اور تینوں مذہب جو ہیں وہ ہاشیے میں جاتے ہیں اور جو قانون بھی آزادی کے خلاف ہو آزادی کو محدود کر رہا ہو تو وہ غلط ہے چاہے وہ دین ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ اللہ کے احکامات ہی کیوں نہ ہوں تو وہ اس کو غلط ہے اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ جو ہیمنیزم کی اس فیلوسفی کو لے کر چلتے ہیں وہ دین کے مونکن رکھتے ہیں مثلا آپ دیکھیں ہیمنیزم کیا جو نعرہ سب سے بڑا جس نے لگایا تھا وہ اوگسٹ کامٹے ہے اوگسٹ کامٹ جو ہے اس کو اگر آپ اس کی فیلوسفی کو جا کر دیکھیں جو پوزیٹویزم کو بھی لے کر آیا اس فیلوسفی کو اس کو جا کر دیکھیں تو وہ اسی قسم کی جو ہیں وہ باتیں کرتا ہے ایک اور اہم نکتہ جو موجود ہے اس ہیمنیزم کے اندر وہ یہ ہے کہ اس کے اندر سائنس اور آقل اور آقل بھی وہ کہ جو تجربی ہو اس کے اوپر فوکس ہے لہٰذا یہاں سے اس روش کے مطابق کیا ہے انکار ہو رہا ہے وحی کا وحی سے انکار ہے فقط یہ کہا جاتا ہے کہ اب انسان اس قابل ہو چکا ہے کہ وہ اپنی آقل سے فیصلے کرے اپنی آقل سے جو ہے وہ پورے معاشرے کی تدبیر کر سکتا ہے تو پھر اب ہمیں وحی کی کیا ضرورت ہے پس ہمیں جو ہے پھر دین کی کیا ضرورت ہے تو آپ دیکھیں اس ہیمنیزم کے اندر تین بنیادی چیزیں پائے جاتی ہیں تین بنیادی ستون ہیں اس کے اور تینوں جو ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ دین اسلام کے منافی جا رہے ہیں انسان کو محور قرار دیا یعنی خدا کی نفی کر دی یعنی آپ انسان ہی کو مد نظر رکھیں گے ہر اعتبال سے اس کے اندر کسی قسم کی خدای فکر نہیں پائی جانے چاہیے اسی طریقے سے انسان کی آزادی اور اختیار کو جو ہے وہ مد نظر قرار دیا جاتا ہے اور یہاں سے نفی کر دی جاتی ہے دین و مذہب کی جسنا میں نے بعض مثالیں آپ کو دی ہیں پھر اس کے بعد سائنس اور آقل آقلبی تجربی اس کے اوپر جو ہے وہ توجہ دلائی جا رہی ہے اس کے فوکس کیا جاتا ہے اور تاقید کی جاتی ہے اس کے اوپر اور اس کے ذریعے پھر وحی کا انکار کر دیا جاتا ہے تو ہیومنزم جو ہے وہ ان تین بنے ستونوں کے اوپر کھڑا ہے تو اب اگر انسانیت کا آپ نعرہ لگائیں گے آپ مسلمان اگر ہیں میں اپنے جوانوں کو مقاتب ہو کر کہتا ہوں کہ آپ جب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دین و مذہب کی بات نہ کریں بلکہ انسانیت کی بات کریں جو دین کو نہیں مانتا وہ تو اپنے مبنے کے مطابق بات کر رہا ہے زیاری سی بات ہے وہ انسانیت کو اس ہومنزم کو قبول کر بیٹھا ہے اب وہ دین کو نہیں مان سکتا اور دین کی بات نہیں کر سکتا تو وہ تو یہ بات کہتا ہوا آپ کہہ لیں کہ اچھا لگتا ہے کہ دین و مذہب کی بات نہ کریں میں ساتھ انسانیت کی بات کریں چونکہ دین و مذہب کو مانتا ہی نہیں ہے لیکن ہمارا ایک جوان جو ہے جو دین اسلام کو قبول کیا ہوا ہے دین کا ابھی انکار نہیں کیا ہے اس نے تو وہ اس طرح کی تعبیر اگر استعمال کر رہا ہے کہ میرے ساتھ جو ہے وہ دین اور اسلام اور مذہب کی بات نہ کریں انسانیت کی بات کریں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ آپ ان کی تعبیروں کو استعمال کر رہے ہیں اور اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ بنیادی آپ ہومنزم کے اوپر مطالعہ کرنا شروع کریں ان کے اصول کے اوپر گفتگو کرنا شروع کریں اور جو مختلف ڈیبیٹس ہوئی ہیں ان کو بھی اگر آپ پڑھنا شروع کریں اور دیکھنا شروع کریں تو یہ تین بنیادی چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی تو پھر کیسے ایک دیندار انسان دیندار جوان اسلام کو قبول کرنے والا اس قسم کی تعبیر جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے اب آپ یہاں دیکھیں بعض وقت استلاحیں جو ہیں ایک جیسی استعمال ہوں تو وہاں بھی بہت سارے مطالب جو ہیں وہ غلط ٹرانسفر ہو جاتے ہیں مثلا جیسے میں نے پہلے مثال دیا ہومنزم کے اندر انسان مہوری پائے جاتی ہے تو ایک بندہ آ کر اسلام کا دفاع کر رہا ہے وہ کہتے ہیں دین کے اندر بھی انسان مہوری پائے جاتی ہے اور اس کو توزی نہ دے تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ایک ہی بات کر رہے ہیں آج کا ویسٹرن فلوسفی کے اندر جو انسان مہوری اور ہومنزم کی بات ہو رہی ہے وہی بات جو ہے وہ اسلام کر رہا ہے کوئی اگر توزی نہ دے اس کو نہ ایسا نہیں ہے جو انسان مہوری اسلام بیان کر رہا ہے اور جو انسان مہوری ہومنزم کے اندر بیان کی جاری ہے زمین آسمان کا فرق ہے ان کے اندر کسی قسم کا بھی اشتراک جو ہے وہ نہیں پائے جاتا کہ اس کی وضاحت کی ہے اسی طریقے سے مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کو اختیار ہے انسان کو آزادی حاصل ہے تولین اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ تم مختار تمہیں پیدا کیا تم اپنی مرضی سے کام انجام دو تمہیں جو ہے وہ روکا نہیں جائے گا اگر تم برائی کی طرف گئے تمہیں ہاتھ پکڑ کے کھینچ کر جو ہے وہ نیکی کی طرف نہیں لے کر جائے گا تمہیں آزاد چھوڑا ہے آزادی کنارہ ادھر بھی ہے لیکن آزادی کنارہ ادھر بھی ہے لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے یہاں پر آزادی جو ہے وہ خدا کے احکامات کے دائرے میں ہے چونکہ یہ مخلوق خدا ہے اور ادھر سے آزادی جو ہے مطلق ہے یعنی ہر کس مادر پدر آزادی جو ہمارے اردو زبان کے اندر ایک تعبیر استعمال ہوتی ہے اس میں احکام الہی بھی اگر پاؤں کے تلے روندے جائے تو مشکل نہیں ہے انسان کی ازادی کو کنقصان جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اور پھر ایک تعبیر یہاں پر استعمال ہوتی ہے ریشنلزم عقلیت پسندی جو ہے وہ پائے جاتی ہے کہ میں عقلیت پسند ہوں ریشنلسٹ ہوں اسلام بھی عقل کی بات کرتا ہے اسلام سے بڑھ کر کوئی عقل پسند مذہب ہو ہی نہیں سکتا لیکن آیا یہ ریشنلزم اور یہ ریشنلزم کیا ان کے اندر اشتراک پائے جاتا ہے بلکل بھی نہیں ریشنلزم جو یہاں پر پائے جاتا ہے تو عقل تجربی فقط اس مادی کائنات کے اندر اس تجربے کے اندر جو عقل استعمال ہوتی ہے فقط اس کو جو ہے وہ قبول کرتے ہیں اس کے علاوہ عقل کا یہ انگار کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بعض فلوسفی کے دروس کے اندر تفصیل سے اس پر بات کی ہوئی ہے اور ان رد الہاد کے سیریز کے اندر اگر کہیں پر علمی اس طرح کی بحث آئی وہ وہاں پر اشارہ کروں گا اسلام جس ریشنلزم کی بات کر رہا ہوتا ہے جس عقل کی بات کر رہا ہوتا ہے وہ عقل ایسی ہے کہ جو خدا تک پہنچاتی ہے لیکن ہیومنزم کے اندر جو ریشنلزم کی بات ہو رہی ہے جو عقل پسندی کی بات کی جاتی ہے یا بعض ویسٹرن فلوسفیز کے اندر کہ انسان کو خدا سے دور کرتی ہے جو انسان کو خدا کا انکار کرنے پر مجبور کرتی ہے وہ اس قسم کی عقل ہوتی ہے لیکن یہاں پر جو عقل ہے وہ عقل ایسی ہے جو بہت سارے حقائق قدر کرتی ہے لیکن یہاں پر جو عقل ہے وہ فقط مادی حقائق قدر کرتی ہے اور اپنے آپ کو روک دیا ہے کہ اگر عقل جو ہے تمہاری غیر مادی حقیقتوں کو کشف کرنے لگ جائے تو رک جاؤ اس طرف نہیں جانا تو لہٰذا ایک تعبیر انہوں نے نکال دی کونزی نیچرلیزم کی اور وہاں پر یہ تعبیر استعمال کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر میتھوڈالوجیکل نیچرلیزم کے اوپر چل رہے ہیں لیکن پھر بعد میں نتیجہ جو ہے وہ کس کا انٹالوجیکل نیچرلیزم کا نکال دیتے ہیں تو یہ بہرحال اس طرح تو استلاحیں بعض اوقات غلط نتیجہ بھی دینے کا سبب بن جاتی ہیں پس اس گفتگو کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو ہیومنزم ویسٹرن فلوسفی کے اندر بیان ہوئی ہے اور پھر اس ہیومنزم کا شعار دیا جاتا ہے انسانیت کا جو شعار دیا جاتا ہے ان مقاطب فکر کی طرف یا مکتب فکر کی طرف جس طرح بھی آپ تعبیر کریں چونکہ اس کے اندر بہت سارے مقاطب ہیں اس کی تفصیل بعد میں کبھی تو یہ جو شعار دیتے ہیں اور جو اسلام شعار دیتا ہے ان کے درمیان جو ہے بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں یہ اور انسانیت کی جو بات اسلام کے اندر کی جا رہی ہے وہ انسانیت ایسی انسانیت ہے کہ وہ انسان خدا کی مخلوق ہے وہ انسان خدا کے احکامات کا پاس کرتا ہے لحاظ کرتا ہے اور عقل کے اوپر چلتا ہے اور عقل بھی نہ فقط جزئی اور تجربی بلکہ عقل تجربی کے ساتھ ساتھ عقل کلی کو بھی قبول کرتا ہے اور یہ عقل کلی انسان کو مجردات تک پہنچاتی ہے امیٹیریل حقیقتوں تک رہنمائی کرتی ہے اس کو بھی قبول کر کے آگے بڑھتا ہے تو یہ عقل انسان کو خدا تک پہنچاتی ہے اور یہ جزئی عقل انسان کو خدا سے دور کر رہی ہوتی ہے تو اس طرح ہاں کا فرق پائے رہتا ہے تو ہمارے جوان جو ہیں وہ توجہ کریں استلاحات کے چناو کے اندر بھی اپنے جملوں کے اندر بھی کہ کیا بات کر رہے ہیں تو میرا خیال میں مطلب میں وضاحت کر چکا ہوں اگر کہیں پر مشکل ہو تو آپ اپنے کومیٹس کے اندر سوال کے ذریعے بعض ابحام اگر کہیں رہ گیا ہے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کے ان سوالوں کا جواب اسی طرح ویڈیو کے اندر بیان کروں گا وصل اللہ علیہ محمد وآل محمد